موسیقی کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے طرز زندگی بدلنا ہوگا اپوزیشن رہنماؤں نے ثابت کیا کہ ان کے سینے میں دل نہیں وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کے تنقیدی وار کہا یہ وقت سیاست چھوڑ کر انسانیت کی خدمت کا ہے موسیقی کرونا کے وار لگا تار چوبیس کھنٹے میں صبح میں مزید چوبیس افراد جان سے گئے پنجاب میں مریضوں کی تعداد بچیس ہزار چھپن تک جا پہنچی لاہو سب سے زیادہ متاثر علماء کرام یہ پھرپور مطالبہ کر رہے ہیں اور طلبہ کے والدین طلبہ اور دین سے محبت رکھنے والے تمام مسلمان خواہ وہ کسی شعبے سے مطالق ہوں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری طور پر دینی مدارس کو کھول جائے انہی ایتیاتی تدابیر کے ساتھ مدارس بند ہونے سے طلبہ پر احشان ہیں ایس اوپیس کے ساتھ مدارس کو کھولا جائے وفاق المدارس العربیہ کے اہدے داران کی پریس کانفرنس حافظ فضل الرحیم اشرفی کہتے ہیں قرآن شریف کی تلاوت سے وبا کے خاتمے میں مدد ملے گی بجٹ اجلاس سے قبل پنجاب اسیملی کے ارکان پر کرونا کے وار سپیکر بھی پریشانی کا شکار چودری پرویز الہی کی بجٹ اجلاس سے قبل ارکان اسیملی کا ٹیسٹ کرانے کی ہدایت پانچ جون کو پنجاب اسیملی کا بجٹ اجلاس تیاریاں شروع کر دی گئی تاریخ میں پہلی بار مقامی ہٹل میں اجلاس ہوگا ڈس انفیکٹانل لگائے جائے گی ارکان ماسک پہن کر شرکت کریں گے سبائی وزیر سنت و تجارت میاں اسٹام اقبال کی پولٹری اسوسییشن کے وفد سے ملاقات سبائی وزیر کا مقررہ نرخوں سے مہنگی مرگی فروخت کرنے پر اظہار ناراضگی کہتے ہیں مہنگائی مافیا کو عوام کا استحصال نہیں کرنے دیں گے مہنگائی سے ستائی عوام کو ریلیف نہ مل سکا سبزیوں اور پھلوں کے ساتھ گوشت کی بھی انچی اڑان پرائز کنٹرول کامیٹیاں غائب دکاندار منبانی قیمتیں وصول کرنے لگے نواز شریف کہتے تھے کہ مجھ سے زیادہ کوئی بیمار نہیں کرونا وابا میں بھی ماسک کے بغیر بیٹھے ہیں سبائی وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کا نواز شریف کی تازہ ترین تصویر پر عدی عمل کہتے ہیں شریف برادران میں منافقت اور غلط بیانی کی قدر مشترک ہے نواز شریف کی ایک تصویر نے کرائے کے ترجمانوں کی نیدیں حرام کر دی مسلم لیقنون پنجاب کی سیکرچی اطلاعات عظمہ ظاہر بخاری کا بیان کہتی ہیں نواز شریف کا پرمسررت اور پرسکون چہرہ بنی گالا ٹولے سے برداشت نہیں ہو رہا سابق وزیر اعظم نواز شریف کے ذاتی مولج ڈاکٹر ادنان کی لندن سے واپسی ڈاکٹر ادنان کے ہمراہ مریم نواز کی صاحب زادی بھی واپس پہنچی ڈاکٹر ادنان نے تقریباً چھ ماہ لندن میں قیام کیا لاہور میں پتنگ بازی کا خون ہی کھیل جاری سمن آباد میں نوجوان پتنگ کی ڈور پھرنے سے شدید زخمی ہو گیا سروسیس ہسپتال منتقل کر دیا گیا پی آئی اے تیارہ حادثے کا معاملہ وائس ریکارڈ اور ڈیٹا فرائٹ ریکارڈ پر تقنیقی کام دو جون سے فرانس میں ہوگا ائر بس کمپنی نے ٹویٹ کر کے پاکستان کی ائرکرافٹس ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کا تعاون پر شکریہ ادا کیا ساندھا کے علاقے میں گودہ میں آتش زدگی آگ گودہ میں شار سرکر کے باعث لگی امدادی ٹیموں کی کار رواہیاں چاہ رہی لاہور ڈوین انصدادے سمگلنگ ٹاسک فورس کی کارروائی سمگل شدہ خوشک دودھ کے اٹھارہ سو بیگز کبزے میں لے لیے گئے کبزے میں لیے گئے دودھ کی مالیت کروروں میں ہے شہر میں گاڑیوں کی بیٹریاں چورانے والا گیرو سرگرم فیکٹری ایریا کے علاقے شمہ کالونی سے ایک ہفتے میں چھ بیٹریاں چوری کر لی گئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود ملزمان پولیس کی گریفت سے باہر مانگا منڈی کے علاقے میں چھ سالہ بچی سے مبینہ زیادتی کا معاملہ پولیس نے بچی کے والد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا متاثرہ بچی تشویشناک حالت میں چلڈن اسپطال ملت کے لیے شیخوپونہ شرقبو روڈ پر فیکٹری کی ڈیزل ٹینکی میں دھماکہ ڈیزل ٹینکی ویلڈنگ کے دوران زور دار دھماکے سے پھٹ گئی پانچ مزدور زخمی ہسپطال ملت کے دیپیٹی بیورو چیف لاہورنگ میاں نویت کی والدہ کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں صحافی برادری سمیت سیاسی اور سماجی شخصیات کی شرکت مرہومہ کے احسال سواب کے لیے دعا سابق سپیگر قومی اسیملی سردار ایہ سادی کے لیگے کارکن سید منیر بخاری کے گھر آمد سید منیر بخاری کے والدہ کے انتقال پر اظہار تعذیت کیا مرہومہ کے دراجات کی بلدی کے لیے دعا کی گئی سپرم کورٹ کے سابق جج فقیر محمد کھوکر انڈیپینڈنٹ ایڈیوڈکیٹر مقرر عمر اکمل کی جانت سے دائر اپیل پر سامات کریں گے عمر اکمل پر تین سال کی پابندی آئیڈ ہے اور آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں تمباکو سے بچاؤ کا عالم دن منایا جا رہا ہے اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں تمباکو کے نقصانات سے متعلق آگاہی پیدا کرنا اور تمباکو کے مذر اثرات سے محفوظ بنانا ہے موسیقی